موسیقی 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 اور اسلامباد کے سیکٹر کے جی لیون سے لے کے یہاں تک اس کا ڈسٹنس اور جس طریقے سے یہ عبادی کے کلوز ہے اور اسلامباد کے بلکل کلوز ہے اور جس طریقے سے ریٹوں میں اتنا بڑا فرق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پینتیس لاکھ سے لے کے اگر یہ بیالیس پچاس لاکھ کا پراد بھی ہو تو پھر بھی یہ بارے میں ہے اور آئی آپ انویسمنٹ کرنا ضروری ہے ایک لیگل پروجیکٹ ہے اور ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں اور یہ ساری چیزیں کو مدد نظر رکھا جائے تو یہ ریٹ کوئی زیادہ ساڑھے بیالیس لاکھ رپیہ نہیں ہے اولڈ بکنگ بھی ہم نے پینتیس لاکھ والی کی آج اس کی ساڑھے بیالیس لاکھ رپیہ والی بکنگ پانچ مرلہ کی اویلیبل ہے آٹھ لاکھ کے اوپر ہم کام کر چکے ہیں تو آٹھ لاکھ کے اوپر بھی ہم نے کام کیا ہے سوری آٹھ مرلے والے کے اوپر ہم نے کام کیا ہے تو مثلا یہ تمام بکنگ جو اس وقت ہو رہی ہے آپ کو یہاں پہ اگر بکنگ کرنی ہے کسی سائز کے اندر سیل کرنا چاہتے ہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے دیئے کے نمبر کے اوپر رابطہ کریں مکمل ڈیٹیل اگر آپ جارنا چاہتے ہیں کس کے سائز اور یہاں پہ ریٹس کیا ہے اس وقت کونسی بکنگ چل رہی ہے تو وہ ساری اس کے اندر ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے پانچ مرلے کی اور آپ میرے ساتھ چلیں میری ویڈیو کو پراپر دیکھیں اور اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں کسی قسم کی آپ کو انفو چاہیے تو میرے دیئے کے نمبر کے اوپر رابطہ کریں یہی میرا وٹس اپ نمبر ہے یہی میرا کال نمبر ہے مکمل نہ صرف میں آپ کو اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا بلکہ اگر آپ مجھ سے کال کے اوپر پوچھنا چاہیں گے تو میں ان ڈیٹیل آپ کو ان کی ساری چیزیں بتاؤں گا فیوچر کے اندر جیسے یہاں پر ڈیویلمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر اسی دوزار بائس کے اندر اس کے اوپر پراپر طریقے سے ڈیٹیل ایک ورک سٹارٹ ہو جائے گا اور اس وقت یہ روئٹ یہ چیزیں ساری پروفٹ کے اندر ہوگی اور اس وقت جس طریقے سے ایک سائلٹ محل بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ارگز نہیں ہے کہ بوکنگ ہونے کے بعد سوسائٹی بوکنگ کرتی جائے گی اور آپ لوگوں سے پیسہ لیتی جائے گی اس سائٹ کے اوپر کام نہیں کرے گی یہ اسلامواد ہے یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے ان تمام برینڈز کو کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہاں پہ لوگ پوچھ دے ہیں اور کوئی بھی اس طریقے سے آنر نہیں ہے کہ جو چسی چیز کو لا وارس چھوڑ دے پھر اتنی قیمتی جگہ اور بلکل اسلامواد کے ہارٹ کے اندر ہو اس کو اس طریقے سے نہیں چھوڑا جا سکتا تو اس غلط فہمی میں بلکل نہیں رہنا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بوکنگ ہے تو ہم اس کو سیل کر دیں یا ہم یہاں پہ اپنی انویسمنٹ نہ کرنا چاہے اس وقت جو ریٹ ہے آپ چکری روڑ کے اوپر بھی چلے جائیں تو بائیس تیس لاکھ روڑ کا ریٹ آپ کو چکری روڑ کے اوپر ملے گا جو یہاں سے پچاس کلومیٹر دور ہے آپ واکٹ پہ چلے جائیں پانچ مرلے کا ریٹ وہاں بھی آپ کو تیس لاکھ روڑ کا ملے گا منیمام کی میں بات کر رہا ہوں تو اس لیے آپ میرے ساتھ رہیں مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں چیزیں شیئر کرتا ہوں مکمل اس کا ویہ دکھاتا ہوں کہ آپ کن راستوں سے آپ یہاں سے جہاں تاج رزیڈنشے کے اندر پہنچ سکتے ہیں تم امید کرتا ہوں سکپ کیے بغیر آپ میری ویڈیو کو دیکھیں کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارلی وہ کریں لائک کریں شیئر کریں چلتے ہیں اپنے نیکس ایپسیوڈ کی طرف تھا کہ آپ کو مکمل اس کا ڈیٹیل ویزر دے سکھوں جی ناظرین بلکل اس وقت میں موو کشمیر ہائی وے سری نگر آئی وے کے اوپر موو کر رہا ہوں یہ میرے لیفٹ سائیڈ کے اوپر پی ایس او کا پٹرول بامپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں سائی مرچو کے پاس اور جی تیرہ کے پاس اس کی لوکیشن بڑھتی ہے اور اس کے سامنے رونڈ اباؤٹ ہے جہاں سے آپ گوڑلا موڈ کی طرف جا سکتے ہیں جب آپ انڈی سی ایم ایچ کی طرف جانا چاہیں کہدیازم ہسپیٹل کی طرف آپ جانا چاہیں تب بھی یا سیدھا اگر ہم جائیں گے تو ہم موو موٹر وے کی طرف کر جائے گے ٹھیک آپ کے اگلے تین منٹ کے بعد اس رونڈ اباؤٹ سے آگے دو سے تین منٹ کے بعد آپ موٹر وے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو میں اس وقت زیرو پوائنٹ والی سائیڈ سے آ رہا ہوں اور بالکل اسی اگزیکٹ اسی روڈ کے اوپر جا رہا ہوں اور اس رونڈ اباؤٹ سے جب میں موو کروں گا میری لیفٹ سائیڈ کے اوپر گوڑلا موڈ کی طرف اس کی ڈریکشن آتی ہے تو میں اس طرف چلا جاؤں گا اور پھر اسی طرح تاج ریزیڈنشیہ کے اندر جانے سے پہلے میں کون کون سی جگہ سے گزرتا ہوں یہ وی لاغ ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے اس پریٹ فارم کے اوپر نئے لوگ ہیں جو اسلامباد کے ارئے میں پلوٹ تو لینا چاہتے ہیں لیکن ان کو لوکیشن کا نہیں بتا کہ تاج ریزیڈنشیہ کہاں پہ ہے فلان سوسائٹی فلان سوسائٹی بہت ساری ایسی ہیں لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے بسیکلی جہاں پلوٹ لینے جا رہے ہیں اس کی جنون لوکیشن کیا بنتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی لاغ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائٹ پہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ سیدھا موٹروے کی طرف چلے جائیں گے اور زیرو پوائنٹ سے آنے والے تمام لوگ یہ ہم لیفٹ اور رائٹ یہاں پہ ہم جو ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں ہم لیفٹ سائٹ سے اس رونڈ آباؤٹ سے نیچے اتریں گے آج کی اس ویڈیو کا دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ انویسمنٹ سے پہلے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ ہم تاج ریزیڈنشیہ کے اندر انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ واقعہ اسلامباد کے ہارٹ کے اندر ہے بلکل قریب ہے اور یہاں پہ انویسمنٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے والے جتنے لوگ ہیں یہ جی تیرہ سیکٹر سے آ رہے ہیں یہ بڑے فلیٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جی تیرہ کے ہیں سرکاری فلیٹ جو یہاں پہ بنے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم مین اسی روڈ کے اوپر آ رہے ہیں اب ہم جب گورڑا موڈ کے پاس جاؤں گا انشاءاللہ پھر وہاں سے بناوں گا اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ آئی چودہ کے اندر اور پھر تاج ریزیڈنشیہ کے اندر اور انشاءاللہ نیکس وی لوگ کے اندر میں آئی سولہ کو بھی اس میں شامل کروں گا تو یہ ہم مین اس گورڑا روڈ کے اوپر جا رہے ہیں یہ ہم بالکل اس گورڑا موڈ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے کام سٹارٹ ہے اور آپ کا یہاں پہ مین جو ہے اس سائیڈ پہ جو آئی جی پی روڈ ہے وہ تیار ہو رہا ہے اس کے اوپر کافی کام ہو چکے ہیں بریجے بن چکی ہیں اور کافی آپ کا کشمیر ہائی وے کی طرح کا روڈ بن رہا ہے اور وہ زبردست یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر وے کی طرف سے یہ جتنی ٹریفک آ رہی ہے یہ ٹرک وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ موٹر وے کی طرف سے آ رہے ہیں جو پنڈی جاتے ہیں یعنی اسلامباد والا رستہ تو آپ نے دیکھ لیا جس کی اوپر میں لے کے آیا ہوں اور یہ جو ہے نا یہاں آ کے میٹ کرتا ہے اس پنڈی روڈ کو جہاں سے آپ فیضاباد جاتے ہیں اس کے بعد آپ لاری اڈے کی طرف جاتے ہیں موٹر وے سے اترنے والی تمام مہنکلز جو وہاں سے آتی ہیں اس سائیڈ سے آپ کی تمام گاڑیاں وہ اسی روڈ کی اوپر آتی ہیں تو یہ میرے لیفٹ سائیڈ کی اوپر جو آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے یہ کیدیازم انٹرنیشنل ہسپیٹل ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل روڈ کی اوپر ہے اور ہم آگے سے یوٹن لے کے دوبارہ ہم اس سائیڈ پہ آئیں گے واپس ہم نے آنا ہے اور ان قریب جس طریقے سے اس آئی جی پی روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے تو یہ روڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی اسی طریقے انڈر پاسز اس کے اوپر بھی بنیں گے کیونکہ کام وہاں سے لگا ہوا ہے اور اس طرف موو کر رہا ہے تو یہ انڈر پاسز بنیں گے اس کے بعد ہوور بریجیں بنیں گی اور اس ساری چیزیں بنیں گی تو تب ہمیں یہاں سے اس طرف نہیں آنا پڑے گا نہ ہمیں یوٹن لے کے آنا پڑے گا بلکہ ہم جیسے ہی اس اسلامباد والے مین کشمیر ہائی وے سے جیسے ہی ہم نے لیفٹ ٹرن کرنا ہے تو وہ روڈ سیدھا آئے گا اور اس روڈ کے نیچے یہاں سے انڈر پاس ہوگا جہاں سے ہم گزر کے سیدھا ہم تاج ریزیڈنشیہ چلے جائیں گے تو آج کی میری ویڈیو کا یہ مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو ایک مکمل اس کی ڈائریکشن بتانا اور اس حوالے سے اور میں ساتھ ساتھ آپ کو ڈسکس کرتا چاہوں ریٹوں کے حوالے سے سابقہ اس کی بوکنگ پینتیس لاکھ روپے کی تھی پانچ مرلہ کی جو کہ ریوائز ہونے کے بعد اس وقت جو ہے وہ ساڑھے بیالیس لاکھ روپے کی اوپر پانچ مرلے کا ریٹ اس کا موف کر گیا ہے اور آگے میں ڈیویلپمنٹ کے اوپر بھی بتاؤں گا بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا اس کے اوپر بھی بھی بات ہوگی تو ساڑھے بیالیس لاکھ روپے کی اوپر اس کا پانچ مرلے کا ریٹ چلا گیا ہے جس کے ڈان پیمٹ ساڑھے ساتھ لاکھ روپے بن رہی ہے اور ہر تین مہینے کے بعد جو آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے تین مہینے کی وہ ایک لاکھ پچانوے ہزار ہے اور جو منتلی آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے وہ آپ کی پینسٹھ ہزار پہ بن رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹوٹل امونڈ تین مہینے کے اندر آپ نے پیڈ کرنی ہے ایک لاکھ پچانوے ہزار کوارٹرلی اور ایک لاکھ پچانوے ہزار تین مہ کی انسٹالمنٹ کی شکل میں ان دونوں کو آپ کلپلیٹ کر لیں گے واپس ہم موو کر رہے ہیں جدر سے آئے تھے اسی طرف جا رہے ہیں ہم موو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں سے میں آپ کو اس کی ڈائریکشن سمجھا دوں گا یہ جتنا بیچ میں ہم نے سفر کیا ہے جتنا آپ کو سفر نظر آ رہا ہے یہ آج کے دن میں یہ ہے لیکن یہ ریگولر یہ سفر نہیں ہے جیسے ہی وہاں ڈیولیمنٹ ہوگی اور انڈر پاسز بنیں گے تو یہ والا یہاں سے سفر کٹ جائے گا ہمیں ادھر نہیں آنا پڑے گا ہمیں راؤنڈ اپور لے کے نہیں جانا پڑے گا ہم عوض جا رہے ہیں تو پھر اسی گھوڑا موڑ کے سامنے سے ہم لیفٹ ہوں گے اور سیدھا ہم موو کر جائیں گے تاج ریزیڈنشی کی طرح تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ڈیولیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ریٹ بڑھا رہے ہیں اور ڈیولیمنٹ ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ سردردی سوسائٹی کی ہے ایک اچھا برینڈ ہے ایک بڑا نام ہے ہر جو ہے ڈیپارٹمنٹ کی اور ان کی اپنی ایک سٹیٹی جی ہوتی ہے جس کے مطابق انہوں نے چلنا ہوتا ہے اور جس طریقے سے ریٹ بڑھ رہے ہیں آگے جا کے کافی مشکل ہو جائے گی بوکنگ کروانا یہاں سے ہم اس سائیڈ سے ہم آئے تھے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے دوبارہ نیچے اتر گئے ہیں تو یہ سیدھا رستہ جا رہا ہے پراپر عبادی ہے ہم آئے چودہ سے جائیں گے پھر ہم سسائیٹی میں انٹر ہو جائیں گے آگے آئے پندرہ آتا ہے پھر آئے سولہ آتا ہے تو یہ پراپر ہم یہاں سے جا رہے ہیں یہ سامنے آپ کو ڈیریکشن نظر آ رہی ہے تاج ریزیڈنشیا کی یہ بوڑ آپ کو نظر آ رہے ہے تاج کا اور یہ اس وقت آئے چودہ کے اندر ہیں آئے چودہ فولی ڈیولپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسی طرح موو کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں گے یہ جو سیکٹر ہے ان کے بالکل ہارٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے تاج ریزیڈنشیا تو ہم اس کے پاور ایوی نیو کے اوپر جا رہے ہیں اور ڈیریکشن وہ اپنی دیتے جائیں گے کہ ہم آئی چودہ سے وہاں جا رہے ہیں تو آئی پندرہ اور سولہ اس سے آگے آ جاتا ہے لیکن ہم ساتھ ہی جو ہے سسائیٹی میں انٹر ہوں گے یہ تاج ریزیڈنشیا کا آپ کو سائن بورڈ نظر آ رہا ہے یہ ییلو کلر کا یہاں سے آپ سیدھا جائیں تو آپ ایٹین کی طرف جا سکتے ہیں آگے آئی سولہ جانا ہے آپ ادھر جائیں گے تو ہم پافز جا رہے ہیں یہ سارا آئی چودہ ہیں میری رائٹ سائٹ کے اوپر آئی چودہ تھری ہے اور میری لیفٹ سائٹ کے اوپر بھی آئی چودہ تھری ہے یہ اس کا مین جو ہے وہ مین ملے وڑ جا رہا ہے جس کے اوپر ہم جا رہے ہیں تو آپ بزاتے خود دیکھ لیں کہ جب ہم تاج ریزیڈنشیا کی بات کرتے ہیں کہ اس کی اتنی قربت ہے ان سیکٹرز کے ساتھ تو جن لوگوں نے سوسائٹی کو بنایا ہے تاج ریزیڈنشیا کو ان ڈیویلپرز کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ شنٹورس مال والے ہیں لیکن پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس اسلاحباد کے دل کے اندر جگہ بڑی ہو وہ سوسائٹی بنے گی نہیں تو بیسیکلی آپ لوگ کے لیے فائدہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو بنا رہے ہیں یہاں پہ اپنی بکنگ کروا رہے ہیں ایک سولیڈ ایریہ ہے ایک سولیڈ چیز ہے تو جہاں سے ہم سیدھا بلکل جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر وے کا بورٹ بھی سامنے لگا ہوا ہے آپ موٹر وے ٹھلی ہیں انٹرچین یہ سلور سیٹی کا لگا ہوا ہے خیر یہ تو موٹر وے کے دوسری جانب ہے لیکن آپ اس روڈ سے بھی جا سکتے ہیں کہ یہ روڈ بلکل اٹیچ ہوتا ہے گرجہ روڈ کے ساتھ اور گرجہ روڈ جو ہے وہ آپ کا جا رہا ہے ائرپورٹ تک جا رہا ہے تو بیسیکلی یہاں سے آپ موو کر رہے ہیں آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ اگلے کچھ ہی ٹائم کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم سائٹ کے اوپر ہوں گے جتنا وقت لگتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ہے ٹوٹلی عبادی کے اندر آپ جا رہے ہیں تو وقت جو بھی لگتا ہے تو ہم بالکل جی لیون سے نکلے تھے تو میں نے اپنی ویڈیو سٹارٹ کی تھی کشمیر آئی وے کے اوپر پہلا آپ کو پتہ ہے سگنل بھی اور لاس سگنل بھی یہ وہ آپ کا جی لیون والا بنتا ہے وہاں سے نکلتے ہیں میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور آپ پروپر لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو سائٹ پہ انشاءاللہ پہنچیں گے اور پھر دیکھتے ہیں یہ جناب تاج ریزیڈنشیہ کا یہاں سے ہم نے پھر یہ قاضی چوک ہے یہاں سے ہم نے پھر لیفٹ لے لی ہے تو ہم مین کے اوپر جائیں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکٹر ہے پروپر آس پاس آپ کو ٹوٹل عبادی نظر آ رہی ہے یہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں بہترین ڈبل روڈ جا رہا ہے ہم اسی کے اوپر موو کر رہے ہیں بیسکلی آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے چینل کے اوپر نئے آتے ہیں اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھائیں کہ کیسے اور یہ کس جگہ کے اوپر سوسائٹی ہے تو ان لوگوں کے لیے ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ ویڈیو بسٹ ان کو کوپی کریں گے پیسٹ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جناب آپ اس ویڈیو کو پرا پر دیکھیں اور آپ کو پورے روٹ میپ کی سمجھ آ جائے گی تو ڈے بائی ڈے اب مہنگا ہو رہا ہے لازمی بات ہے 35 لاکھ والی بوکنگ آج 45 لاکھ روپے کے اوپر چلی گئی ہے انسٹالمنٹ تو پیڈ کرنی ہے ایک لاکھ پچیس ہزار کہاں پہ انسٹالمنٹ ہے اور سیدھا جو ہے وہ ایک لاکھ پچانوے ہزار کے اوپر چلے گئے ہیں تو ہر چیز کے اندر اسی طریقے سے اضافہ ہوتا جائے گا ہم یہ لاسٹ کے اوپر آ گئے ہیں یہ پھر آگے بورڈ نظر آ رہا ہے یہ تاج ریزیڈنشی ہے کہ ہم یہاں سے رائٹ لیں گے ابھی دا گا اب انہی سیکٹرز کے اندر ہی گھوم رہے ہیں تو یہ پھر ایک ڈبل روڈ ہے ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں دوسری سائٹ بھی اس کی جو ہے کام ہو رہا ہے بن رہی ہے ہم ابھی سائٹ سے جا رہے ہیں سائٹ کے آپ کو سیکٹر کے بعد ہی نظر آ رہی ہے کافی ہائٹڈ جگہ ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے جی لیون مرکز ہائٹ کے اوپر ہے پورے اسلامباد سے مثلا جتنے سیکٹر بنے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر یہ کافی ہائٹ کے اوپر ہے تو ابھی آپ کے سامنے زیادہ کوئی لمبی چوڑی تمید والی بات کوئی نہیں ہے آپ کے سامنے یہ چل رہی ہے اس کی سکرین کے اوپر آپ اس کی ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں تو یہ سیکٹر آئی چودہ کا بورڈ ہے پھر میں نے ہمیں بات نہیں کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرویس روڈ ہے ساؤت سیکٹر آئی چودہ اور ہم یہاں سے آپ کے سامنے یہ ائرپورٹ ہے جس کی آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہیں یہ نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلامباد ہے تو آپ ادھر سے بھی آ سکتے ہیں اگر آنا چاہے یہ روڈ بھی ہے اس سائیڈ پہ ہم پراپر سیکٹر سے آئے ہیں اور یہ سامنے تاج ریزیڈنشیہ میں آپ انٹر ہو گئے ہیں تو آپ مجھے خود بتائیں کہ ہم سیکٹر کا ہم نے سرویس روڈ چھوڑا ہے اور ہم تاج ریزیڈنشیہ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اور یہ سامنے سوسائیٹی کا مین بولے ورڈ اور یہ سوسائیٹی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن ہم پراپر گیٹ سے جاتے ہیں یہاں سے آپ کو میں نے اس کا ریویو دے دیا ہے یہ تاج بھی ہم جا رہے ہیں جب اس کے اوپر ڈیویلیمنٹ جتنی آپ چاہ رہے ہیں جب یہ سٹارٹ ہوگی نا تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا ریٹ کہاں چلے جائیں گے اور آپ کو بوکنگ کون دے گا اس کے اوپر اتنے پیسوں کے اندر یہ پروجیکٹ ہے جناب تو ہم اس پروجیکٹ کے اندر انٹر ہو گئے ہیں تو یہ اس کا مین بولے ورڈ ہے اور اس مین بولے ورڈ کے اوپر ہم جا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں بڑی زبردست سوسائیٹی ہے رہنے کے قابل ہے اور یہاں پہ تمام سہولیات آپ کو مجسر ہوگی آپ سیم لائک سیکٹر میں ہی رہ رہے ہیں آپ یہ سمجھے کہ آپ آئی چودہ میں ہی رہ رہے ہیں جس طرح کی انکسٹرنڈر ہے جس طرح کی چیزیں ہیں جس طرح کا یہ بنے گا تو اس کے اندر فارموسز وغیرہ ان لوگوں نے بنا دی ہیں وہ بنے ہوئے ہیں لوگ وہاں پہ رہ بھی رہے ہیں کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہے اور یہ اس کی سیدھا اب جو ہے اس بین کے اوپر ہی اب جا رہے ہیں تو زبردست قسم کی جو ہے ان کی سرسز ہیں میرے لیفٹ سائیڈ کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ مسجد وغیرہ اور یہاں پہ یہ پلازہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر اس وقت سرسز ہیں اگر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد الائیڈ بینک آ چکا ہے نوگ نے پرپر اس میں اپنی ریائش رکھ لی ہے اس وقت فولی یہ والی سائٹ اس کی ڈیبلپ ہے اس کے اوپر یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کام جاری ہے میرے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈوں پہ کام جو ہے وہ پرپر ہو رہا ہے یہ اس کا مین گرجہ روڈ ہے یہ ایک سرکاری روڈ ہے جو اس کے درمیان سے جا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل آپ کو ائرپورٹ کی طرف جاتا ہے یہ سیدھا جو سنیریو ہے اس کا اور یہ ہم دوسری سائٹ سے انٹر ہو گئے یہاں پہ یہ گارڈ مجود ہے اور پیچھے بیٹھے تھے لازمی بات ہے یہ اس کی دوسری سائٹ ہے اور ہم یہاں اس روڈ کے اوپر مین کے اوپر آگئے ہیں آگے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹھ مرلا کی سائز کی دیکھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی نے اس کی بورڈ بغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور یہ سیوک نارتھ روڈ ہے میری لیفٹ سائٹ کے اوپر اور اسی طریقے سے ہم جا رہے ہیں یہ میری لیفٹ سائٹ کے اوپر جو روڈ ہے اب رائٹ کے اوپر آگے دیکھیں یہ ساؤتھ روڈ ہے یہ اس کا مین بولیورڈ ہے جس کے اوپر جا رہے ہیں یہ ان کا مرکیٹنگ آفس ہے سامنے ٹھیک ہے ڈیل تو لازمی بات ہے باہر سے ملتی ہے یہاں پہ ان کا جو ہے ٹرانسفر آفس بھی یہی ہے یہاں سے ٹرانسفر چیزیں ہوتی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹرانسفر بھی ہوں گی اور ساتھ ساتھ یہاں پہ پوری اس کی جو سٹیٹجی ہے وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے آپ اس کے یہ دیکھیں انٹرنیشنل ائرپورٹ آپ کے سامنے اس کی لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آگے پراپر یہ ایریہ ہے جس کے اوپر ابھی تک خاص ڈیویلمنٹ سٹارٹ دوبارہ نہیں ہوئی جو پہلے ہو رہی تھی جو ہوئی ہے وہ انہوں نے کی ہے چھوٹا موٹا کام اس کے اوپر ہوتا پھرتا ہے لیکن اب پراپر آگے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ جیسے اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوگا لازمی بات ہے سوسائٹی نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے جیسے ہی ہوگا تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بہت ڈیویلمنٹ دیکھنے کو ملے گی اور لوگ اسی طرف روح کریں گے کوئی بندہ بھی سیل اوٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ کیوں نہیں کر رہا لوگوں کو آئیڈیا ہے اور لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں پہ جس ریٹ کے اندر چیزیں مل رہی ہیں یہ ایک سیکٹر کا ریٹ ہے اگر آپ سیکٹر کے ریٹ کی بات کریں تو آئی چودہ یا ادھر جائیں تو آپ کو ایک کروڑ رپے کا پلات رونڈ اباؤٹ آپ اسی لاکھ سے لے کے ایک کروڑ کے در پانچ مرلے کا پلات ملتا ہے تو اس رینج کے اندر آپ بہت اچھا ریٹ ہے جس کے اندر آج بکنگ ہو رہی ہے ناظرین ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ اپ ڈیٹ دیں گے اس حوالے سے جیسے یہاں پہ چیزیں سٹارٹ ہوں گی اور سیل اوٹ ہوں گی اور اگر آپ نئے اور پرانے ریٹ کے اندر کچھ چیزیں آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میرے دیئے کے نمبر کے اوپر رابطہ کریں اور آپ نے ڈیل کو یقینی بنائے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپنا بہت سارا خیال رکھی اور میرے چینل کا لافظ